بہت بڑا ہمارا ایشو تھا گین ٹیکس کا یعنی اگر آپ پراپٹی بائے کرتے ہیں خریدتے وقت بھی ٹیکس سیل کرتے وقت بھی ٹیکس وہ جو ٹیکسز کا نظام تھا بہت پیچیدہ بھی تھا اور بہت زیادہ ٹیکسز تھے جس کی وجہ سے جو اوور سیز ہمارے بھائی ہیں اور جو پاکستانی بھی ہیں وہ اس ویل میں اتنا نہیں آ رہے تھے لیکن پاکستان میں جب سب سے آسان کام ہے اوور سیز کے لیے وہ یہاں چونکہ موجود نہیں ہیں یہاں وہ انڈرسٹین نہیں لگا سکتے یہاں کوئی اوور بزنس نہیں کر سکتے وہ یہاں آ جا کے ریل سٹیٹ کا کام کر سکتے وہ پلاڈ خرید لیں کوئی پلاڈا خرید لیں اس طرح لیکن وہ قیمتی ذرہ موادلہ تو ملک میں ہی آئے گا ان کے لیے ہم نے بہت اشائع ایک نظام لائے ہیں ابھی ہو رہا ہے نشاء اللہ اس میں دیکھیں کباتیں ہوتی ہیں اس میں جو بھی جب اصلاحات ہوتی ہیں اس میں مسائلہ بھی ہوتے ہیں مکمل ان پر عمل دارامند نہیں ہوتا لیکن میں سمتا ہوں جو نیا پاکستانہ حسینگ تھارٹی کے چیرمین ہیں جنرل انوار علی حیدر صاحب انہوں نے بہت اچھا ایک منظم بھی کام کی ہے اور پرائیم سٹر صاحب نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی فارہ حسینگ ان کنسٹرکشن بھی تشکیل دے دی ہے تاکہ سارے ادارے جو انٹر لینک ہو جائیں جو آپ نے بات کیا آپس میں ان کا رابطہ نہیں ہوتا ٹیکسز کیشو ہوتے ہیں نقشہ پاس کرنے کیشو ہوتے ہیں این او سیز کیشو ہوتے ہیں سب کو انٹر لینک کر دیا گیا ہے اور یہی انوار حیدر صاحب اس کے کمیٹی کے چیرمین ہے جس میں فائنانس منسٹری کا پلاننگ منسٹری کا اور اہ بی آر کا ایک سکرٹ کا ایک ایک افسر ہوگا اور چاروں صوبوں کے چیف سیکٹری بھی ہوں گے چیرمینٹ سیڈی بھی اسی کمیٹی کا ممبر ہوگا تو بھی ہمیں امید آکن انشاءاللہ جس طرح گورنمنٹ اس کو ٹیک آور کر رہی ہے تو آنے والے دور میں ہمارا ریال سٹیٹ کا کام بہت اچھا ہوگا اور خاص طور پر جو اوور سیز ہیں وہ یہاں بہت انویسمنٹ کریں ہم نے ایک قومے بالوں کو بات بتائی ہے کہ جس طرح آپ کنسٹرکشن کو بقیدہ سند کا درجہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ ریال سٹیٹ کو بھی ریال سٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنا دیں اس کے اندر ریجسٹر کیا جائے ہمارے تمام ایجنٹس کو بقیدہ وہ فائلر ہوں حکومت کو ٹیکس دیتے ہوں اور ان کو این او سی ملے صرف وہ لوگ اپنا کر سکیں پروپٹی کا کام اس کے لیے وہ کوئی نہ کر سکتا تاکہ یہ جو فراد ہوتے ہیں جو مختلف شکلیں ہیں چیٹنگ دوکہ افراد پروپٹی میں ہوتا ہے یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پار ٹائم یہ کام کرتے ہیں جو چلتے پھرتے یہ پروپٹی کا کام کریں اگر گورنمنٹ کا لائسانس سیافتہ بندہ ہوگا اس کو یہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط کام کیا تو میرا لائسانس محتل ہو جائے گا مجھے فائن بھی ہوگا میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا تو ہم نے یہ تجویز دیا کہ اگر ریگولیٹری تھاٹی مانجے تو پھر یہ فراد بہت آتا کام ہو جائے گا